آج ہم بات کریں گے پاکستان کی چار ایسی بڑی فانڈیشنز کے بارے میں جو پاکستان میں بلا سود لوگوں کو کرز لیتی ہیں اور پورے پاکستان سے کوئی بھی ان میں سے کسی بھی فانڈیشن سے کرز حسنا لے سکتا ہے اگر آپ ان سے کرز لیتے ہیں تو آپ سے کسی طرح کا کوئی سود نہیں لیا جائے گا السلام علیکم محزیز دوستو امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو تمام فانڈیشنز کے بارے میں معلومات اچھی طرح سمجھ آ سکیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو آپ کس فانڈیشن سے کتنا کرز لے سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے پیمانے پر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کرزہ لینا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی امرجنسی میں پیسوں کی ضرورت ہے آپ اپنے گھر کی مرمت یا تعمیر کے لیے بھی کرزہ لے سکتے ہیں آپ کسی دماری کے علاج کے لیے ہیلتھ لون بھی لے سکتے ہیں آپ کاشت کاری کے لیے بلاسود کرز بھی لے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی طرح سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان چار اداروں سے انٹرس فری لون لے سکتے ہیں یہ کرزیں آپ کو آسان شرائط پر دیے جاتے ہیں بہت سے لوگ اپنی ویڈیوز میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو بغیر کسی گرنٹی کے لون دیا جا رہا ہے مگر ایسا ہرگز نہیں ہے دنیا میں شائر ہی کوئی ایسا بینک یا ادارہ ہو جو بغیر گرنٹی کے کرز دیتا ہو اگر بینک آپ کو ذاتی گرنٹی پر بھی کرز دے گا تو اس کے بدلے آپ سے کچھ کاغذات لے گا یا آپ سے ایک معاہدہ کرے گا یا آپ نے جو رقم لی ہے اس رقم کے چیک گرنٹی کے طور پر آپ نے پاس رکھے گا یہ ذاتی زمانت ہوتی ہے اس کے علاوہ اکثر بینک آپ سے شخصی زمانت لینے کے بعد آپ کو کرز دیتے ہیں لون دینے سے پہلے گرنٹی اس لیے لی جاتی ہے تاکہ لون واپسی کے لیے ادارے کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو ادارے آپ کو بلا سود کرز دے رہے ہیں ان میں پہلا ادارہ ہے اخوت مائکرو فنانس بینک دوسرا ادارہ ہے الخدمت فانڈیشن تیسرا ادارہ ہے طوبہ فانڈیشن اور چوتھے ادارے کا نام ہے آگاہی پاکستان آج کی اس فیڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ ان اداروں سے پتنا لون حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ادارے آپ کو لون کن شرائط پر دیتے ہیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بربط اور سب سے پہلے ملتی رہیں اخوت فانڈیشن ایک فلاحیہ دارہ ہے جس کا قیام دو ہزار ایک میں ہوا تھا اخوت فانڈیشن آپ کو اسلامی حصولوں کے مطابق انٹرسٹ فری یعنی بغیر کسی سود کے کرز دیتا ہے اخوت فانڈیشن آپ کو آٹھ طرح کے کرز فراہم کرتا ہے پہلی کیٹاگری ہے فیملی انٹرپرائز لون اس کیٹاگری میں آپ دس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک کرز چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے لے سکتے ہیں دوسری کیٹاگری ہے اگری کلچر لون اگر آپ کے سام ہیں اور آپ کا اپنا کھیت ہے یا آپ کسی اور کے کھیت میں پھیکے پر کام کرتے ہیں اور آپ کو اپنے کھیت میں فصل کی کاشتاری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کیٹاگری میں بھی آپ دس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں تیسری کیٹاگری ہے لیبریشن لون اگر آپ نے کسی جگہ سے کرزہ لیا تھا اور وہ آپ کو وقت سے پہلے کرز واپسی کے لیے پریشان کر رہے ہیں یا ادائیگی کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ کرز واپس نہیں کر سکے جس وجہ سے کرز دینے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ دس ہزار سے ایک لاکھ تک کرز حاصل کر سکتے ہیں چوٹھی کیٹاگری ہے ہاؤس لون اس کیٹاگری سے آپ گھر کی مرمت وغیرہ کے لیے تیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں پانچوی کیٹاگری ہے ایڈوکیشن لون اس کیٹاگری میں آپ تلینی مقاصد کے لیے دس ہزار سے پچاس ہزار تک کرز لے سکتے ہیں چھٹی کیٹاگری ہے ہیلس لون اس کیٹاگری سے آپ کسی سیریس بماری کے حوالے سے دس ہزار روپے سے پچاس ہزار روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں ساتھنی کیٹاگری ہے میریج لون اس کیٹاگری سے آپ اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کے خراجات کے لیے دس ہزار روپے سے پچاس ہزار روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں آخری کیٹاگری ہے ایمرجنسی لون اس کیٹاگری میں آپ اکھوت فانڈیشن کی جانب سے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں دس ہزار روپے سے لے کر پچاس ہزار روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں ان تمام کیٹاگریز میں آپ اکھوت فانڈیشن سے اپنی ضرورت کے مطابق جتنا بھی لون لیں گے اتنا ہی لون آپ کم کر رہا مدر میں واپس کرنا ہوگا آپ سے کسی بھی کیٹاگری کے لون پر ایک فیصد بھی صورت نہیں لیا جائے گا آپ اکھوت فانڈیشن سے کس طرح لون حاصل کر سکتے ہیں اس بارے میں تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر پہلے سے موجود ہے اور ویڈیو کا لنک ٹسکرپشن میں موجود ہے دوسرا فلاحی ادارہ ہے الخدمت فانڈیشن یہ ادارہ بھی آپ کو مواقعات کی بنیاد پر اسلامی حصولوں کے مطابق انٹرس فری لون فراہم کرتا ہے یہ لون آپ کو کرز حسنہ کے طور پر دیا جاتا ہے الخدمت فانڈیشن آپ کو تین کٹیگریز میں سوز سے پاک لون دیتا ہے پہلی کٹیگری ہے سمال بزنس لون اس کٹیگری میں آپ اپنے چھوٹے کاروبار کے لیے بیس ہزار روپے سے پجتر ہزار روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں دوسری کٹیگری ہے لون فور اورفنز مدر اگر آپ کے خاندان میں کوئی بیٹا یا بیٹی ہے اور وہ اپنی والدہ کے زیر کفالت ہے تو والدہ اپنے چھوٹے کاروبار کے لیے بیس ہزار سے پجتر ہزار روپے تک کا لون حاصل کر سکتی ہے تیسری کٹیگری ہے لیبریشن لون اس کٹیگری میں آپ پچاس ہزار روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں الخدمت فانڈیشن سے بھی آپ بہ آسانی بغیر کسی سوٹ کے کرز حاصل کر سکتے ہیں تیسرا فلاحی ادارہ ہے توبہ فانڈیشن توبہ فانڈیشن آپ کو پانچ کٹیگریز میں انٹرس فری لون دیتا ہے پہلی کٹیگری ہے فیملی انٹرپرائز لون اس کٹیگری میں آپ کسی نئے چھوٹے کاروبار کے حوالے سے دس ہزار سے تیس ہزار کا لون حاصل کر سکتے ہیں دوسری کٹیگری ہے لیبریشن لون اس کٹیگری میں بھی آپ دس ہزار سے تیس ہزار روپے کا لون حاصل کر سکتے ہیں تیسری کٹیگری ہے ایڈوکیشن لون اس کٹیگری میں آپ قلیم کے حوالے سے پچیس ہزار روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں چوتھی کٹیگری ہے میریج لون اس کیٹاگری میں آپ شادی کے اخراجات کے حوالے سے پچیس ہزار روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں پانچویں کیٹاگری ہے ایمرجنسی لون اس کیٹاگری میں آپ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں توبہ فانڈیشن سے کرز حاصل کرنے کے لیے آپ توبہ فانڈیشن کے ہیڈ آفز فون کر سکتے ہیں ہیڈ آفز کا اڈریس اور فون نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چوتھا فلاحی ادارہ ہے اگاہی پاکستان یہ ادارہ آپ کو نو کیٹاگریز کے لون فرہم کرتا ہے پہلی کیٹاگری ہے جنرل لون اس کیٹاگری سے آپ بیس ہزار روپے سے پینسٹ ہزار روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں دوسری کیٹاگری ہے اگریکلچر لون اس کیٹاگری سے آپ پندرہ ہزار روپے سے پجتر ہزار روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں تیسری کیٹاگری ہے لائف سٹاک لون اس کٹیگری سے جانوروں کا کاروبار کرنے والے افراد 20 ہزار روپے سے 1.5 لاکھ روپے تک کا لون لے سکتے ہیں چوتھی کٹیگری ہے مایکرو انٹرپرائز لون یہ لون خاص طور پر ان افراد کو دیا جاتا ہے جو پہلے سے کسی کاروبار سے منسلک ہیں اس کٹیگری میں 70 ہزار روپے سے 2 لاکھ روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں پانچویں کٹیگری ہے انٹریسٹ فری لون اس کٹیگری میں لون احساس پروگرام کے تحت دیا جائے گا اس کٹیگری میں آپ زیادہ سے زیادہ 75 ہزار روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں چھٹی کٹیگری ہے سولر ہوم سلوشن لون اگر آپ اپنے گھر میں یا اپنے کاروبار کی جگہ پر سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے اگاہی پاکستان سے آپ پانچ ہزار روپے سے 2 لاکھ ساٹھ ہزار روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں ساتھویں کٹیگری ہے آٹو لون اس کٹیگری میں آپ چالیس ہزار روپے سے 2 لاکھ روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں آٹویں کٹیگری ہے ایڈیوٹیشن فنانس اس کٹیگری کے تحت آپ پچاس ہزار روپے سے پانچ لاکھ روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں نومی کٹیگری ہے ہاؤس لون یہ لون خاص طور پر ان افراد کو فراہم کیا جاتا ہے جو کہ رہاشی پلائٹ کے مالک ہوں اور گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہوں یا پہلے سے موجود گھر میں مزید تعمیر کروانا چاہتے ہوں یا وہ گھر کی مرمت اور تزینوں اور آئش کا کام کروانا چاہتے ہوں اس کٹیگری سے آپ 1.5 لاکھ روپے سے 15 لاکھ روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں اگاہی پاکستان سے لون حاصل کرنے کے حوالے سے آپ ان کے ہیڈ آفیس یا ریجنل آفیس کے ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ ان کے ایمیل ایڈریس پر ایمیل بھی کر سکتے ہیں دوستو امید ہے انٹرس فری لون کے حوالے سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستو کے ساتھ فیس بوک اور ووٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی گئے ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے کینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ